محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو تم میرے پاس حسن نصب لے کر نہیں آمان لے کر آو کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرد ہے جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا جس نے طلب علم میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے گود سے گور تک علم حاصل کرو علم بغیر عمل کے وغال ہے اور عمل بغیر علم کے تباہی ہے ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی ہو تین عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا ہاموشی بہت بڑی حکمت ہے میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا عامال نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کو اسی کا عجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی منافقین کی تین نشانیاں ہیں نمبر ایک جب بولے تو جھوٹ بولے نمبر دو وعدہ کرے تو پورا نہ کرے نمبر تین امانت لے تو اس نے خیانت کرے ہر نشے والی چیز حرام ہے مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی جو کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا موسیقی 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 موسیقی